کہیں کوئی پرفارم کرے نہ کرے سنجیو تو پرفارم کرے گا اس نے پچھلا میں آج کے اندر بھی 297 سکور کے اندر جب ورلڈ ریکارڈ بنا تھا تب بھی اس نے جو ہے وہ ایک سو جانا سکور مارا تھا اور آج بھی اس بندے نے جو ہے وہ ایک سو ساتھ سکور مارا ہے بھائی میں کہتا ہوں آج جہاں نا اس نے ان کو تگنی کا ناچنے چاہا کے رکھ دیا سنجیو سیمسن نے ساؤدھ افریقان جا رہے تھے ساؤدھ افریقہ والی بھی پریشان ہو گئے تھے اس سے زیادہ سکور تو وہ لڑکا بنا گیا شکر کرے آؤٹ ہو گیا جس طرح وہ پرفارم کر رہا تھا 47 بال پہ یار اس نے سنچری کیا آپ دیکھیں پچھلی سیریز کے اندر سنچری اس سیریز کے سٹارٹ میں سنچری ابھی تو آگے والے میچز کے اندر پتہ نہیں ہے ساؤدھ افریقہ کا کیا حال کرے گا انڈیا ورسی ساؤدھ افریقہ کی آج بات کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے انڈیا نے ساؤدھ افریقہ کو انہی کے ہوم کے اون میں دو ڈالا یہاں بات کر رہے ہیں انڈیا کی بیٹنگ کے حوالے سے سپیشلی سنجو سمسن کی بات کریں گے ایک سو سات رنز اور بھی جناب دس چھکے اور جناب سات میل سات چوکوں کی مدد سے جس طرح سے اس بندے نے سنچری مقامل کی ایک سو سات رنز کا ایک زبردست ایننگ کھیل گیا سنجو سمسن کے حوالے سے تو کیا کہنا چاہیں گا جس طرح کی آج پرفارم دیکھنے کو ملی دیکھیں کوئی پرفارم کرے نہ کرے سنجو تو پرفارم کرے گا اس نے پچھلا میں آج کے اندر بھی 297 سکور کے اندر جب ورلڈ ریکارڈ بنا تھا تب بھی اس نے جو ہے وہ ایک سو جانا سکور مارا تھا اور آج بھی اس بندے نے جو ہے وہ ایک سو سات سکور مارا رہا ہے دس چکے مارے اور بھی سات چکے مارے اور پچاس پچاس دوسری اگر بات کریں تو آہاردیک پانڈا نہیں چل پائے ننکو نہیں چل پائیا کوئی اور بندہ پرفارم نہیں کرویا لیکن آج اکیلی کسر جو ہے نا وہ آج سنجو سیمسن نکال دیا تو بیٹنگ میں آج ون من آرمی کی طرح سنجو سیمسن نے پرفارم کیا ہے میچ پرفارمسز دیا حالانکہ اس کا کیریر انڈ ہونے کی طرف جا رہا تھا اگر پچھلے میں پرفارم نہ کرتا اس میں پرفارم نہ کرتا لیکن اس اس نے اپنے کیریر کو ایسا کمال کا کمبیک دی ہے ایسا کمال کا بوس دی ہے کہ میرے حال میں اب انڈیا کو اس کو باہر نکالنا بہت مشکل ہو چکا ہے کیا لگتا ہے پھر اگلے میچ میں بھی اسی طرح سینچری مکمل کرنے کے بعد اپنی ایک ہیٹری مکمل کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہے ہیں آئی یار میری تو بیسٹ ویشیز آس بندے کی لیے دیکھیں یار وہ بتانے اس کے چینے میں کوئی ایسی شرافت سے ایک نظر آتی ہے دل کرتا کہ یار مندہ پرفارم کر جائے اچھی پرفارمسیز دے جائے اور میچ پرفارمسیز دے جائے اور آج اس نے پرفارم گیا اور آج اپنے سیلیکٹرز کو پتہ نہیں کہ اس کو انہوں نے غلط پروف کیا جو کہ کئی سالوں سے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا بیک پر بیک اینڈ پر بیٹھا ہوا تھا آئی پیل میں پرفارم کرتا تھا لیکن آگے نہیں یہاں پارا تھا لیکن اب جیسی آگیا ہے اس نے بھی اپنا لوحہ بولنگ کی بات کریں تو ارشدیب وہاں سے چھا گیا آتے ساتھ انہوں نے نکال لی تو بھائی آج کپٹنسی بھی بہترین رہی ہے سوریہ کمار زیادہ پرفارم نہیں کر بھی لیکن کپٹنسی کے اندر سوریہ کمار زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لوحہ منواہ رہے ہیں جب سے کیپٹن بنیا تب سے لے کے اب تک وہ ہارے نہیں ہیں تو یہاں ہاتھ سوپ ٹوڈ انڈیا مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا لگتا ہے کہ انڈیا ساؤتھ افریقہ کا انہی کے ہوم گراؤنڈ میں بھی وائٹ واش کرنے والا ہے جس طرح سے آج کے میچ میں پرمومت دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں وائٹ واش کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہاں کہ سیریز ہنڈرڈ پرسن جو ہے وہ انڈیا جیتی ہوئی ہے اگر بات کریں سوریہ کمار یادف کی اسٹریلیا کے حلاف چار ایک جیتے ٹھیک ہے ساؤتھ افریقہ کہے تو بھائی وہاں پر ڈروہ ہو گیا سر لنکا کہے تو وہاں جو ہے وہ جیتے مطلب کے اب تک جتنی بھی سیریز سوریہ کمار یادف میں اپنی کم ٹیسی میں کھیل لیا تو وہ افکورس اس نے وین گئے تو بیسٹ ویشز وارد اس اس سیریز کے لیے بھی تو ہوففولی کہ وہ جیتے گا اس میں مجھے یہ بتا دیا کہ یہاں ہم سوریہ کمار یادف کی بات کرے تو جناب جس طرح سے انہوں نے کپتانی سنبھالی ہے ابھی تک اپنی اس ہوش میں اس بندے نے کوئی میچ نہیں ہارا کوئی سیریز نہیں ہارے کیا گینا چاہیں گے سر سوریہ کمار یادف ایک انبیٹیبل کیپٹن ہے اور جھر جگرہ رکھنے والا کیپٹن ہے وہ کیپٹن ہے کہ جو آخری ور بھی اگر اس کو ہوت کرانا پڑے تو وہ کروا سکتا ہے جو کہ اس نے سیری لنکا کے حلاف کروایا تھا اور میچ کو مین کروایا تھا تو بھائی اس طرح کا بندہ جو ہے وہ ہارتا بڑا ہی مشکل کے ساتھ ہے اگلا بھی کوئی شیر جگرہ والا ہو تو جو اس کو ٹکرے تو پھر ہی جو ہے وہ ہار سکتا لیکن ابھی تک جتنے بھی کپٹانوں سے جو ہے وہ ٹکرایا تو وہ جیتا ہی ہے بھائی میں کہتا ہوں آج جہاں نا اس نے ان کو ٹکنی کا ناج نے چاہا کے رکھ دیا سنجیو سیمسن نے سعود افریقان بولوروں کو جس طرح مارا ہے بھائی دس چھکے اگر کوئی ایک اور بیٹسمن جہاں نا اس کے ساتھ چل پاتا نا اگر کوئی ایک اور بیٹسمن فیفٹی رانس بنا لیتا نا تو میں کہتا تو ٹو فیفٹی رانس ٹو فیفٹی سے اوپر جہاں وہ ٹارگٹ ہونا تھا لیکن انفرارچنلی سنجیو سیمسن کے علاوہ کوئی اور کانٹریبیشن میجر کانٹریبیشن کوئی نہیں کر پایا لیکن مینی کانٹریبیشن ضرور رہی ہیں ٹیم اینڈے کی طرف سے باقی یار ابھی شیک کا ضرور افسوس ہو رہے گا یار ابھی شیک جہاں وہ کہیں ہے کہیں چل نہیں پا رہا پتہ نہیں اس کی فارم جہاں وہ لگ نہیں رہی ویسی جیسے آئی پیل میں ہمیں پرفومنس اس کی دیکھنے کو بلتی ہے میچل سٹاک کے گینز بھائی میچل سٹاک کو وہ ایسا مارتا ہے ایسا دوتا ہے اس کا کریٹ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے تو اب بھی جہاں انٹرنیشنل لیول کی اوپر ویسا میں نکھارتا وہ ابھی شیک نظر نہیں آ رہا تو اوورال اگر پرفومنس کی بات کی جائے ہے وہ چاہے بولنگ ہو چاہے فیلڈنگ ہو ٹیمینے کی طرف سے بھائی وہ چاہے بیٹنگ ہو بیٹنگ کی تو کیا تریف کرنی پڑے گی بھائی یہاں پہ اور دوسری بات یہ ایک سیکلوجیکل بھی ان کے اوپر پریشر تھا وہ یہ پریشر تھا کہ بھائی وہ ٹوس بھی ہار گئے تھے یا ٹوس جب آپ ہارتے ہیں نا تو ایک مطلب سیکلوجیکل پریشر آپ کے اوپر اس طرح آتے کہ آپ 10-15 پرسنٹ گیم چاہے نا وہ ہار جاتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہوتا ہے لیکن سوہت افریقہ ٹوس جیتنے کا باوجود بھی انڈیا سے جہاں نا وہ اتنی بری طرح شکست کھائی ہے اس مندے نے سوہت افریقہ نے ٹیم نے میں کہتا ہوں بھائی تریف جہاں نا وہ سیرا ورسی سے سوریہ کمار کی کپٹنسی کی بنتی ہے اور سنجو سیمسن کی بیٹنگ کی بنتی ہے سنجو سیمسن کی حوالے سے ہم یہ بات کریں کہ جس طرح سے ہمیں سٹار سٹار کی طرح نظر آ رہے ہیں بڑی زبردست پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہے سپیشلی بات کرتے ہیں ریسنلی اگر بات کرے تو بنگلہ دیش کے گینس جناب انہوں نے سینچری دے ماری ہے اور ابھی ہم بات کرے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کے گینس جناب ایک سو سات رہنس اتنا زبردست یعنی پہاڑ دیزا سکور جس اکیلے جناب سنجو سمسن نے ہی بنا ڈالا بلکل بھائی دیکھ لو اب بھگنا دیش کے گینس اس نے سینچری ماری ہے پھر آسٹ افریقہ کے گینس مار دیا ہے بھائی دو کنزیکٹیو سینچریز یار کوئی مطلب سوچو تو صحیح یار بڑے بڑے پلیئر ہیں جن کی جانا وہ کیریئر میں صرف ایک سینچری ہونی ہے یا دو سینچری ہونی ہے ہاں پتلوں نے تو گیلی کی ہیں بھائی اس نے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں بڑے بڑے لیجنس ہیں جن کی ٹی ٹینڈی میں صرف دو دو سینچریز ہیں اور اس نے صرف دو میچوں میں دو سینچری ہیں ڈھوک کے راگ دی ہیں بھائی ایسا پلیئر بھائی کہاں پہ ملے گا آپ کو سنیو سیمسن جانا وہ بہت پلیئر رہا ہے بھائی چوکے چھکوں کی بارش دیکھنے کو ملی ہے سپیشلی دیکھیں سر تباہی مطار کے راگ دیئے بھائی میں کہ تو ان کی گردنیں بولانوں کے نیچے نہیں آنے دیں آج اگر کہیں ہارتک مانڈے کا بلہ چلتا ہوا ہمیں نظر آتا یا سوریہ ماری یادف کا بلہ چلتا ہوا ٹو فٹی رنز ٹو فٹی رنز پکا بورٹ کے اوپر تھا لیکن پھر بھی دیکھیں صاحب اتنی زبردست پوری ٹیم کی یونٹی یہاں پہ ہم ارشدیب سنگھ کو کرائٹ دیں گے اور عویش کو دیں گے جس طرح سے انہوں نے بولنگ کی ہے بڑی زبردست بولنگ دیکھنے کو ملی ہے جی جی بالکل سر سنگ is the king بھائی بنا ہوئے جس طرح وہ بھائی آتے ساتھی پہلے آور میں سٹرائک مارنے کی بڑی کوشش کرتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے اس میں جس طرح آج بھی جانا وہ کامیاب ہوئے تو ارشدیب کا تو بھائی یہ لیول بن گیا پہلے شہینشاہ کا ہوتا تھا کہ اسی زمانے میں آتے ساتھی پہلے آور میں جانا وہ سٹرائک مارنا لیکن آپ جانا وہ آرشدیب سنگھ نے وہ والی ٹون پکڑ لی اور جانا وہ آتے ساتھی پہلے آور میں وکٹ مار دیتا ہے اوورال جانا وہ انکریڈیبلا پرفارمنس بھائی سیریز ویننگ بہت اچھا پوزٹیف سٹارٹ بھائی جس طرح آپ ڈیڈ بال میں سیریز ہارتے ہیں اس کے بات جاتے ساتھ یا پہلے ٹی ٹن ڈی میں جانا وہ پہلے ٹی ٹن ڈی جیتے ہیں تو میں کہہ تو پوزٹیف بہت ایک بہت بڑا سٹیپ اٹی میڈے کی طرف سے زیادہ سکور تو وہ لڑکا بنا گیا شکر کرے آؤٹ ہو گیا جس طرح وہ پرفارم کر رہا تھا فورٹی سیون بول پہ یار اس نے سینچری کیا آپ دیکھیں پچھلی سیریز کے اندر سینچری اس سیریز کے سٹارٹ میں سینچری ابھی تو آگے والے میچز کے اندر پتہ نہیں ہے سعودہ امریکہ کا کیا حال کرے گا لیکن یار مطلب موقع ملا ہے تو صحیح یوٹیلائز کیا اس لڑکے نے ابھی تک ہم دیکھیں ایک تو سوال کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ بہترین یوز کیا اس نے جب اس کو موقع ملا اس نے ڈبل ہنڈرڈ لگا کے دکھائے سنگل ہنڈرڈ لگا کے دکھائے ہر طرح سے ابھی تک ہمیں ابھی ایک شرما کی طرف سے کوئی ایسی باری دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن سنجو سیمسن دیکھے تو مطلب دو سیریز کے اندر یہ دوسری سینچری ہو گئی اور اس کے علاوہ بڑا اچھا پر فارم کرتا رہا ہے تو بھئی آؤٹ کلاس بلکل آؤٹ اوبرتا ہوا ستارہ انڈیا کے لیے بلکل میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم سنجو سمسن کی بات کردھو ہے ایک اوبرد ہوئے ستارے کی طرح نظر آ رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو جس طرح سے وہ لیڈ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ریسل ہی جا کر بات کرے سیریز کی تو بھنگا دیش کیا گیا جو ہے وہ لاس میچ میں اس نے بڑی زبردست پرفومنس دکھائی اور آج کے میچ کی بات کرے تو کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے اس بندے نے ایک سو ساتھ رنس بنائے بھائی آج تو بڑا اچھا اس نے پرفارم کیا جس طرح سے وہ کھیل رہا تھا اور آئی ویش کے دیکھیں لاس میچ کے اندر اس نے سنچری ماری یہ پہلے میچ کے اندر سنچری ماری میں آگے تو اگلے میچ میں بھی سنچری لگا دے سنچریز کی چھوٹی بات ہے آپ دیکھیں جس طرح اس لڑکے کو موقع نہیں مل رہا تھا آئی پی ایل کی اس نے پرفارمس کی آپ دیکھیں ٹی ٹوینڈی ورلڈ گپ کے اندر وہ شامل تھا لیکن بنچ کے اوپر بیٹھا رہا ہے مطلب اس کو موقع نہیں ملا اس طرح سے ویرات کولی رویت شرما کے کھیلتے ہوئے ہاردیک پانے بڑے بڑے پلیئر تھے ٹھیک ہے لیکن جب سے موقع ملا ہے بڑے نام جب سے ریٹائر ہوئے آپ دیکھیں سری لنکا کے اندر اس کی بہت اچھی پرفارمس تھی اس کے بعد آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے خلاف سنچری لگائی آج پہلے میچ کے اندر سنچری لگا دی آپ اندازہ کریں کہ آگے جو دو تین میچز موجود ہے اس میں یہ کیا کرے گا اچھے سر میں یہاں پہ بات کروں گا سوری اگمار یادف کی انڈر میں اگر یہاں کیپتانی کی بات کریں تو جناب جب سے وہ کپتان بنے ہیں ٹی ٹونٹی سیریز میں ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سیریز ہارے ہوں جس طرح سے انہوں نے لیڈ کی اپنی ٹیم کو لے کر اپنی یونٹی دکھائی ہے یہاں بولنگ کی بات کرے بیٹنگ کی بات کرے تمام ٹیم میں ایک یونٹی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آپ ریکارڈ درست کریں سوری اگمار یادف آج تک کوئی میچ بھی نہیں ہارا ہے ایزا کیپٹن ٹھیک ہے جس طرح انہوں نے سعود افریقہ کے خلاف لاس ٹیم کو پتانی کی تھی یہاں پہ ہر آکے گئے تھے اس کے بعد جتنی سیریز ہوئی ہیں آپ نے لے کے دوبارہ دیکھیں سعود افریقہ کے اندر کھڑے آج اور انہوں نے پہلا میچ جیت لیا مطلب دو سو دو کا ٹارگٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ٹارگٹ تھا لیکن جب آپ ان کی بیٹنگ لائن دیکھتے ہیں ہینڈریک ہے اس کے سٹبز ہے کلاسن ہے ملر ہے کون مارکرم ہے جب اتنا بڑا بیٹنگ لائن اپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ دھائی سو چیز کر دیں گے لیکن بھئی آپ بولنگ کون بھی کریڈٹ دیں گے انڈیا کی جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے آپ دیکھیں میرے خیال دوسرے اور کے اندر ایک وکٹ گئی اور اس کے بعد پہ در پہ انہوں نے رینڈم لی وکٹے لئی ہیں اور روکے رکھا ہے ان کو تلک ورما کی بات کریں وہ بھی ایک اوپر تستارہ نظر آ رہے ہیں وہ بھی جس طرح سے انہوں نے بھی کمبیک کیا سپیشلی بات کریں ان کے ساتھ مل کر بڑی زبردست انہوں نے اپرٹ دکھائی ہے اور اگر اوپرال باقی ٹیم کی یونٹی کی بھی بات کریں تو سر کافی ہاتھ تک ہمیں یونٹی دیکھنے کو ملی لیکن کہیں نہ کہیں ان کی وکٹے جو ہے وہ گرتی نظر آئی ہارتک پانڈے آت چلتے نظر نہیں آئے سوریا کمار یادہ آت چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیا کیا کہنا چاہیں دیکھیں آپ جب بیس آور کی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ہی کیمیو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کا پلیئر بہت اچھا پرفارم کر دیتا ہے وہ سنجو سیمسن نے وہ کام پورا کر دیا تھا اس کے بعد باقی جو بھی آئے انہوں نے آکے کوئی بیس کوئی پچیس کوئی اٹھارہ کوئی دس سو جو اس طرح سے لگا کے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے روکا نہیں اگر وہ روک لیتے ڈیفنسیو ہو جاتے یہی تارگٹ آپ کو ایک سو ساٹھ نظر آتا ایک سو ستر نظر آتا ٹھیک ہے تب بھی آپ نے اعتراض کرنا تھا کہ انڈیا میچ آر گیا تھے کہ اینڈ ریزلٹ جب آپ کے حق میں جا رہا ہے تو تیلک ورما کھیلے رنکو سنگھ کھیلے سوریہ کمار یادو کھیلے ہارڈیٹ پانڈیا کھیلے نا بھی کھیلے ایون جو بھی اچھا کھیل رہا ہے پر ہوم کر رہا ہے انڈ ریزلٹ میٹر کرتا ہے جیت گئے بہت اچھی بات ہے اگر آج سنجیو سمسن نے کمال کر کے رکھ دیا ساؤدھ افریقہ کے چھکے اڑا کے رکھ دے جس طرح سنجیو سمسن چھکے 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 لگاتے جا رہے تھے ساؤدھ افریقہ والی بھی پریشان ہو گئے تھے ساؤدھ افریقہ کے جو وہاں پر فیلس بیٹھے تو ان کے بھی چھکے اڑے گئے بھائی انڈیا والی کیا کھا کے آگے کیا کھا کے آگے اتنا سکور ماتے آ رہے ہیں آج سنجیو سمسن نے جتنا سکور مارا یقین میں بھی فیان ہو گئے ان کا یقین کریں کہ دس چھکے اور صرف ساتھ چھکے تھے جس کی مدد سے اس نے ایک سو ساتھ رنز بنائے بلکل اسی طرح ساتھ رنز ٹی ٹوانٹی کے اندر بہت بڑا سکور مانا جاتا ہے آپ نے دیکھا ٹی ٹوانٹی کے اندر کافی عرصے کے بعد کسی کلاڑی نے ایک سو ساتھ رنز مارا انڈیا کا پیچھے ریکارڈ دیکھ لیں بنگلہ دیش کے کلاب کتنا بڑا سکور مارا تھا اس سے بھی زیادہ سکور مارا تھا ٹو سیونٹی ونٹی ون مارا تھا ٹو نائی ٹی سی ہاں اسی طرح آج بھی یہ ہی کیا جا رہا تھا کہ شاید اتنا سکور چلا جائے گا ٹو فیفٹی پلس ہو جائے گا لیکن جیسے سنجیو سمسن آؤٹ ہوں اس کے پاس مکٹیں اڑنا شروع ہو گئی لیکن اگر بات کریں پرفارمس کی تو آج انڈیا کی جیسے پرفارمس ہری ساؤتھ افریقہ کی بچھکے اڑ گئے آج مجھے یہ بتائیے گا اگر ہم انڈیا کی بیٹنگ کے حوالے سے بات کرے جیسے ہمیں امیدیں تھی سوریا کمار یادت سے ہارتک پانڈیا سے اور اس کے لابا باقی پلیئروں سے لیکن وہ کوئی آج چلتے ہوئے میں دکھائی نہیں دی ہے کیا وجہ لگتی ہے یہ کوئی بات نہیں ہوتا ہے بات نہیں چلنے انڈیا کی ہمیشہ ایک خاص بات رہی ہے ایک نہیں چلتا تو دوسرا چلتا دوسرے دن تو تیسرا چلتا بھائی کیا ہوگا نہیں چلا سنجو سمتن تو چلا ہے نا اس کے ساتھ دوسرے کھلاڑی جتنے بھی اس کا سکور مار کے گئے ہیں دوستوں کے سنجو سمتن ایک سو سات مارت بکایا تو دوسرے کھلاڑی سکور کر گیا نا تیلک ورغمان نے بکایا جتنے بھی سب نے اپنے پریچی فرفارم دکھائی ان کا ایک سے برکر ایک راڑی چاہیے بیٹنگ میں ہو چاہیے بولنگ میں ہو